نا حمد روح و رسلیم و رسول کریم میں ایڈیا سٹوڈٹ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اب آخری سے ہوں گے سیون کلاس کی اسلامیات کا پیرٹ ہے اور ناظرہ اے قرآن اس کے متعلق ہم پڑھیں گے تو آج جو ہے ہمارا ٹاپک ہے وضو کی سنتیں کل ہم نے پڑھا تھا وضو کے فرائز وضو کے چار فرائز تھے ایک فرض تھا پوری شرکت ہونا دوسرا فرض تھا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونا تیسرا فرض تھا سر کا مسا کرنا اور چوتھا فرض تھا دونوں پونوں کو ٹھپنوں سمیت دو یہ تو وضو کے فرائز تھے آج ہم پڑھیں گے وضو کی سنتیں سب سے پہلے وضو کی سنتیں وہ ہے بسم اللہ پڑھنا یعنی بسم اللہ اے رحمہ الرحیم جب آپ وضو شروع کرنے لیں گے تو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھیں گے دوسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دوئیں گے تیسری سنت ہے موہ میں کلی کرنا اور چوتھی سنت ہے مسواک کرنا اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانتوں کو ملنا اور کلی کرنا اگر مسواک ہے تو مسواک کرنا پانچویں سنت ہے ناک میں پانی پنچانا اور چھتی سنت ہے پورے موہ کو دونا پورا موہ سے کیا مراد ہوگا کان کی ایک لوگ سے لے کر دوسری لوگ اور پیشانی سے لے کر ماتھی کی پیشانی سے لے کر اور تھوڑی تک تھوڑی جو ہے یہ نیچے جو اڈی ہوتی ہے اس تھوڑی تک یہ پورا فیس کمپلیٹ فیس پورا چہرہ بنتا ہے تو چھتی سنت کیا ہے پورے موہ کو دونا ساتھویں ہیں دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیہ دونا یہی جو کونی ہیں ہاتھوں کی جو دو کونی ہیں دو کونیوں سمیہ دونوں ہاتھوں کو دونا اور اس کے بعد جو ہے آٹھنی نمبر جو سنت ہے سر کا مسا کرنا سر کا مسا کیسے کریں گے تو اس کا بیٹا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پانی لیں گے اس طرح اس طرح لے کے جو ہے گیلا کریں گے دونوں ہاتھوں کو پھر اس سر پیسے کر کے یوں یہ سر کا مسا ہو گیا ہے اور نو نمبر جو سنت ہے وہ دونوں کون کو ٹخنوں سمیہ دونا اگر اکثر جو ہے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ٹخنوں کو گیلا نہیں کرتے تو ٹخنوں کو گیلا نہیں ٹخنوں تک پانی نہیں پہنچاتے تو دونوں پاؤں دونوں پاؤں کی جو ٹخنیں ہیں ان کو ٹخنوں سمیہ دونا ساتھ دس نمبر ہے پہ ادھر پہ آزا کو آزا ہے وضو کو دونا پہ ادھر پہ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ہاتھوں کو یا موں کو دونے کے بعد پھر آپ کہیں اور چلے جائیں کھیلنے لگ جائیں یا بچے اس طرح کھیلنے لگ جاتے ہیں یا کوئی اور کام میں مشغول ہو جائیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہ در پہ آپ نے چہرے کو دوئے تو اس کے بعد آپ دونوں آتوں کی کونی کو دوئے پھر مسا کریں یعنی پہ در پہ آزا کو وضو کو دونا گیارہ نمبر ہے آخر میں جب وہ وضو غلط مکمل کر لیں تو پھر جو ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ یہ کلمہ پڑھنا ہے اور جو ہے بارہ نمبر جو بارہ نمبر جو سنت ہے وہ ہے یہ جو دو ہاتھ ہیں اس کے درمیان میں اس طرح اور جو پاؤں کی دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں ان کو کیا کرنا ہے خلال کرنا ہے اور داڑی کا جو ہے وہ خلال کرنا ہے تو یہ چند جو ہے اور بھی زیادہ ہیں سنتیں لیکن یہ جو چند وضو کی سنتیں ہیں بیٹا اس کو آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے تو اس کو جو ہے اسی طرح ایک ٹپ وانس پہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیت و آخر دعوار الحمدللہ ربی اللہ